جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے ریلیٹڈ کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور وہ ہر طرح سی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے فیز کر رہے ہیں اس لیے آج ایک لیٹس قبر جو اخبار میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ احسان مانے کی سرفراز کو کپتانی سے ہٹانے کی خبروں کی تردید کر دی گئی ہے ویڈیو پر چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے جو بار شات نے بیل آئیکن کون کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس آپ تمام لوگ کریں سب سے پہلے تو چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف اسٹریلیا کی ٹیسٹ سریز سے قبل پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور احسان مانی نے جو اس وقت چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے انہوں نے اس تمام خبروں کی تردید کر دی ہے کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے سرفراز احمد کی موجودگی میں بابر آزم کو مستقبل کے ٹیسٹ کپتان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کپتان سرفراز احمد کو ہٹانے کے حوالے سے شائع ہونے والی خبروں پر انہوں نے کہا کہ سیری لنکا کی ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد اور اسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز سے قبل پی سی بی نے کرکٹ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے احسان مانی نے کہا ہے کہ فوری طور پر ٹیسٹ کپتانی سے سرفراز احمد کو نہیں ہٹایا جا رہا تاہم ہوم سیریز کے بعد پی سی بی کرکٹ کمیٹی سے ٹیسٹ کپتان کے بارے میں رائے لی جائے گی جب ان کی رائے اور تجویز آئے گی تو میں چیئرمن کی حصیت سے اپنا سواب دیدی اختیار استعمال کروں گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چیلوز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آئل کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مد بھولیے گا بہت شکریہ